اگر پانی کا استعمال کم کرو گے تو گردے جلدی خراب ہو جائیں گے کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور میدھا بھی خراب ہونے لگتا ہے نظرین اکرام زیادہ مرچ کھانے سے لوگ علرچی کا شکار ہو جاتے ہیں نظرین اکرام ایک بزرگ فرماتے ہیں تمام چیزوں سے زیادہ جلد بچھارنے والی سرکشی اور سب چیزوں سے بہت برے انجام والی چیز نافرمانی ہے اور ایک دانا فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے جو اللہ کی احکام کو جانتے ہوئے بھی سرکشی کرتے ہیں نظرین اکرام کلونجی کھاؤ بدن کی خوشکی دور ہوگی اور روزانہ ایک گلاس دودھ پیو حفظہ ہمیشہ تیز رہے گا نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈال لو جسم پر کبھی خارش نہیں لگے گی نظرین اکرام ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص بغاوت اور سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ اس کے بدلہ پا لیتا ہے اور جو شخص ظلم کی تلوار نکالتا ہے وہ اسی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے نظرین اکرام بے شک سچ بولنے والا آدمی ضرور صاحب عزت اور پروکار ہوتا ہے سفید مرگ اپنے گھر میں ضرور رکھ کرو اسے گھر میں جادو نہیں ہوتا نظرین اکرام روزانہ صبح اٹھ کر نہانے والے آدمی کو کبھی خارش نہیں ہوتی پورا دن اچھا گزر جاتا ہے اور ماحول خوشگوار رہتا ہے نظرین اکرام اونٹنے کی چربی کے استعمال سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے اور جو شخص حق بات کہتا ہے وہ صادق اور جو کوئی زیادہ کمینگی کے کام کرتا ہے اس کو غلط سمجھا جاتا ہے نظرین اکرام سونف چبانے سے مو کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اگر اچانک زیادہ کھانسی آنے لگے تو مصری موں میں رکھ لینے سے فوراں کھانسی آنا بند ہو جاتی ہے نظرین اکرام صوبہ کے وقت کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے میتھی کھاؤ مسانے کو طاقت ملے گی اور سونے سے قبل پیشاب کیا کرو مسانہ ٹھیک رہے گا نظرین اکرام جو شخص سچ کہتا ہے وہ اپنے دین کو درست کر لیتا ہے جو سچائی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتا آخر کار اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی سربراہی تنگ اور بند کر دیتا ہے نظرین اکرام جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور مٹاپک خدشہ زیادہ ہوتا ہے پیاز کو کٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد ترو تازہ ہو جاتی ہے نظرین اکرام پیاز کے رس میں عاملہ اور ریٹھا ملا کر سر پر لگاؤ بال گرنا بند ہو جائیں گے خوشکی بھی نہیں ہوگی گردوں کو بہترین رکھنے کے لیے مرچیں کم کھائیں اور کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل مت بیٹھیں نظرین اکرام دیسی مرگی کا شوربہ نہارمو پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے سچ بولنا بات بتانے کا بہترین طریق ہے اور عالی درجہ کا احسان ہے نظرین اکرام سچائی ایک اچھا وسیلہ ہے اور معافی دینا نہایت عالی فضیلت ہے کریلے کا رس جلد پر لگانے سے جلد ہمیشہ فریش رہتی ہے نظرین اکرام تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے اگر بدحضمی ہو جائے تو وجوائن کے استعمال سے بدحضمی دور ہو جائے گی زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے نظرین اکرام ایک بزرگ فرماتے ہیں سچائی ہر لحاظ سے کامیابی کا سبب ہے اور جھوٹ رسوائی کا باعث ہے اور ایک دانا فرماتے ہیں سچائی انسان کا جمال اور نفسانی خواہشات شیطان کے جال ہیں نظرین اکرام انڈے کو بالکر اس کا بچہ ہوا پانی بچوں کو پلا دیں بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا محنت مزدوری کرنے والے بندے کو شکرکندی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اس سے صحت ٹھیک رہے گی اور جسم میں کمزوری بھی نہیں ہوگی نظرین اکرام گھڑ کا شربت پینے سے موٹاپا نہیں آتا نظرین اکرام سچائی دین کا لباس اور زہد یقین کا سمرہ ہے سچائی کلام کی روح اور انصاف بہترین شہادت ہے سچائی حقی زبان اور جھوٹ سچائی کا دشمن ہے نظرین اکرام بارش کی پانی سے نہانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں نمک کا مسا جلد پر کرنے سے جلد اندر تک ساف ہو جائے گی جسم کی بیرون کی ختم ہو جائے گی بال سفید ہونے لگیں تو ادرک کی پانی کا استعمال شروع کر دیں روزانہ کچھا لیمون چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی سچائی زبان کی امانت اور سنجید کی اکل کی زینت ہے نظرین اکرام سچائی میں اگر جی خوف ہو نجات حاصل ہوگی اور جھوٹ میں گو اتمنان ہو مگر ہلاکت پیش آئے گی سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ گو بھی کا چھلکہ کھا لینے سے چہرہ ترو تازہ رہتا ہے نظرین اکرام سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے جبکہ انصاف راحت اور ہماکت عیبدار ہے کامیاب وہ ہے جو زیادہ راستباز اور زیادہ دانہ وہ ہے جو زیادہ پرہزگار ہے نظرین اکرام نہارمو سیب کا جوس پینے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے دن اچھا گزرتا ہے دل کی بیماری نہیں لگتی نہارمو دودھ کے ساتھ سیب کھا لینے سے دل کی گھبراہت دور ہوتی ہے نظرین اکرام گندے بالوں میں تیل لگانے سے آپ کے بال جلدی گرنے لگتی ہیں کھیرہ زیادہ کھاؤ گے تو بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا نظرین اکرام ایک بزرگ فرماتے ہیں ہر موقع پر سچائی کو غنیمت سمجھ کے کامیابی حاصل ہوگی اور برائی اور جھوٹ سے بچی رہو اسی میں سلامتی ہے ہر قسم کی بیماریوں سے بچنا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے پیاز کٹ کر کھا لیں نظرین اکرام اجوائن استعمال کرو ہمیشہ جوان رہو گے زیادہ دیر تک جاکتے رہو گے تو دماغ کمزور ہوگا سچائی کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو گوس میں نقصان کا خوف ہو کیونکہ سچائی جھوٹ سے ہر حال بہتر ہے اگرچہ اس میں کسی نفع کی امید معلوم نہ ہو نظرین اکرام نیم کی پتوں کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھپے ختم ہو جاتے ہیں قدو کا رس پی ہوگی تو گردے ٹھیک رہیں گے نظرین اکرام کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے صبح اٹھ کر دارچینی کا پاودر کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے لیموں کی دو حصے کر کے پیشانی پر مسل دو سر کا درد رک جائے گا نظرین اکرام سچائی کے لیے کوشش کرنا اور جھوٹ سے پرہیز رکھنا نہایت بہترین عدب ہے نظرین اکرام مطر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے نارگل کا پانی پینے سے جوڑوں کا درد نہیں لگتا ٹھنڈا پانی دل کو بیمار کرتا ہے اور اٹیک کا سبب بنتا ہے پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تو قدو کی تیل کی مالش کیا کرو نظرین اکرام دنیا میں جو چیز کم ہے سچائی اور امانت ہے اور جو چیز زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے نظرین اکرام سچائی اسلام کا ستون اور ایمان کا کھیت ہے کچھ دودھ چہرے پر روزانہ لگا لینے سے نہ تو میل جمتی ہے اور نہ ہی دانے نکلتے ہیں نظرین اکرام کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے کھانا جل دھزم ہو جاتا ہے اور مٹاپا نہیں ہوتا حل دکھانے سے زیادہ اشتیز ہوتی ہے اور نظرین اکرام گھٹنوں جوڑوں کی شکایت اور کمر درد سے ہر عورت پریشانی میں ہے تو اس سے بچنے کے لیے لونگ کا استعمال لازمی کرو حضرین اکرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کی نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تک کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ